بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ سنو دے صفاتی اسم یا جامعہو دے بارے ذکر کرانگے جامعہو دے مانا ہے کہ تمام مخلوقات انہوں قیامت دے دن اکٹھا کرنے والا اور بہت ہی ببرکت اسم ہے جہاں شخص بھی اس اسم انہوں کسر دنال پڑھتا رہے گا اور یہ دے اندر فنا اختیار کرے گا وہ دے روح دے اندر باطنی قوتے پرواز پیدا ہو جی کہ جہاں یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زادری دے مولا دی نعمت انہوں نصیب ہوئے گی اگر کسے دے کردے اندر نائتفاقی ہے آپ پوچھے اہل خانہ ناچاکیاں رکھ دینے کے دیوے نہ چاہید ہے کہ ایس اسم پاک یا جامے انہوں چالی باری لکھے اور چالی باری لکھ کے اوپے دم کر کے اس تاویز انہوں کردے اندر موجود قرآن پاک دی سورہ یاسینج رکھ شڑے تیرزانہ چالی باری ایس اسم پاک یا جامے انہوں پڑھ کے اس تاویز تے چالی جن تک دم کردہ روے انشاءاللہ کردے اندر نائتفاقی جلیو ختم ہو جائے گی اگر کسے دے کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کروں گو پاچ گیا تیرسان نو چاہید ہے کہ ایس اسم پاک یا جامے انہوں پانچ سو پانچ باری رضانہ پڑھے اولہ حضر شریف پڑھے حس پیس یہ صدقہ دوے چالی دن تاکہ عمل کردہ رہا رہا انشاءاللہ گم شدہ چیز مل جائے گی کروں پا جا جڑا وہ واپس آ جائے گا اگر کسے دے قوت ارادی کمزورہ خود اعتمادی کمزورہ ارتقاض کمزورہ احساس کمتی میوسی نامیدی ریاں نیگٹیو نزجیاں ادھے اندر موجودہ انہوں چاہید ہے کہ ایس اللہ سونے دے سونے اسم نو یا جامے انہوں چالی باری پانچ کے پانچ دم کر کے چالی دن تاکہ پندہ روے اول آخر دروشری پڑھے انشاءاللہ ادھے قوت ارادی خود اعتمادی ارتقاض گراہ مضبوط ہو جائے گا میوسی نامیدی احساس کمتی ریاں نیگٹیو خوف دیاں نرجیاں ادھے انہوں جڑ جانے گی ہیں اور ادھے جسم دا گرمری لطیف حالہ جڑا ہے اوراں وہ مضبوط ہو جائے گا اگر کسے انہوں کسے بھی طرح دے کوئی حاجت اور مشکل درپیش ہے اور کسے بھی طرح حال نہیں ہو رہی براد پوری نہیں ہو رہی انہوں چاہید ہے جو میری رات جڑی ہے یعنی جمعہ رات اور جمعہ درمیان دی یعنی درمیانی راتا اس رات رہ ایس اس میں پاک رہ گینا سو مرتبہ پڑے اولہ حضرشی پڑے چاڑی دن تک یہ عمل کردہ روے انشاءاللہ خودی دلی مراد پوری ہوگی اور یہ حاجت پوری ہوگی اللہ اکبر کبیرہ جو مراد پوری ہوگی جو消ب 120 نی coffر یر ڈیور جو مراد پوری ہوگی یعنی بیو فکو بیو مہیں پے فرش